اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملیشیا ای ویزٹ ویزا کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پریبیس ویڈیو میں بتایا کہ تھائیلینڈ کا ویزٹ ویزا کس طرح سے اپلائے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیشیا کا ای ویزٹ ویزا آن لائن کس طرح سے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں اپنے لائپ ٹوپ سے اسے ایز میں کون کوئی سی ریکارمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہیتا ہوں چلتے ہیں میری کمیورٹر سکرین پہ آپ کو اپنے ڈیٹیل ساست بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے لیے کون کون سی ریکارمنٹس ہے یہ اور آپ نے کون سی ویب سیٹ پہ جا کے اپلائے کرنا ہے اپنا ویزٹ ویزا جی یہ ہم آگے اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر ٹھیک ہے یہاں ہم لکھیں گے ملیشیا ویزٹ ویزا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ملیشیا ویزٹ ویزا لکھیں گے اس پر جو سب سے فرس فرا لنک ہوگا نا اس کے اوپر اپنی کلک کر لینا ہے یہ اس کی اوپیشل ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک نوٹیفیکشن ایک نوٹیس آتا ہے یہاں پہ therefore they will know refundable ویزا فیس ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ساپا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی کوئی بھی ویزا فیس refundable نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے ساپ ریجیکشن اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپیشل ویب سیٹ ہے اس کی ملیشیا اچھا اس میں آپ کے پاس دو اپشنز آ رہی ہوں گی اگر آپ کا اولیڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ نی ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے میرا اولیڈی ویسے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو نا جس انفرومیشن دینے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اپنے اپنا اکاؤنٹ کی ریئٹ کرنا ہے اس کے اوپر new apply پہ klik کریں گے آپ یہاں پہ آپ جب اس کے لیے آپ کے پاس option آئی گی سب سے پہلے registration registration میں آپ نے سب سے پہلے اپنا given name لکھنا ہے according to your passport passport پہ آپ کا given name mention ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا surname لکھ لینا ہے یہاں پہ तھیک ہے nationality میں آپ نے یہ نیچے nationality میں آپ نے یہاں پہ nationality لکھنا ہے پاکستان بنگردش انڈین جو بھی آپ کی نیشنالٹی ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اپنا آپ نے یہاں پہ اپنا جنٹر لکھ دینا ہے میری ایف ہیمیل اور ڈیٹو برتھ مجھے دینا ہے یہاں بھی ڈیٹو برتھ اپنی اس میں آپ نیچے آئیں گے آپ سے وہ پوچھے گا کرنٹ لوکل اڈرس آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں اڈرس لکھ دینا ہے اپنے اپنے گھر کا ٹیپ ہے پوسٹ کوڈ لکھ دینا ہے سٹی لکھ دینا ہے اور کنٹری لکھ دینا ہے جس کنٹری میں آپ ہیں اور اپنا یہاں پہ فون نمبر بھی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کی نیچے آپ آتے ہیں لوگین انفرمیشن لوگین انفرمیشن میں اپنے ای میل یہاں پہ اپنا لکھنا ہے پاسورڈ لکھ لینا ہے اور ریکنفرم پاسورڈ لکھ دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ایک کوڈ ہے آنسر یہ آپ نے کوڈ یہاں بھی لکھ دینا آنسر کر کے ریجٹر کر لینے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب ہم بیگ چلتے ہیں یہ میرے already account بنایا ہے آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے لوگین یہ میرا لوگین اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم کریں گے apply now پہ کلک اچھا اس میں آپ کے پاس چار سٹیپس ہیں ٹھیک ہے tourist visa apply کرنے کے لیے آپ کے پاس چار سٹیپس آئیں گے application آجے گا فسٹ ٹھیک ہے preview آجے گا payment plan آجے گا اس کا اور complete آجے گا سب سے پہلے آپ نے اپنی picture upload کرنی ہے upload picture max 2mb اچھا جب اپنی picture upload کرنے ہی نا اپنی چیز دیان رکھنے ہی کہ picture آپ کی بلرڈ نہ ہو clear picture ہو اور 2mb ہو اس کا size اس سے زیادہ نہ ہو ورنہ یہ upload نہیں ہوگی picture آپ کی وہ again again آپ کو بتاتا جائے گا کہ آپ کی picture ٹھیک نہیں ہے اس کو دوبارہ سے new picture upload کریں آپ نے سب سے پہلے اپنی picture upload کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ scan کروا کے بالکل as it is same اس طرح سے scan کروا کے وہ upload کر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جیسی آپ نیچے آئیں گے وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا surname آپ کے passport کے مطابق آپ نے یہاں پہ surname لکھ دینا ہے اپنا آپ سے آپ کا given name پوچھے گا یہاں پہ آپ نے given name لکھ دینا ہے according to password اور date of birth لکھ دینا ہے nationality لکھ دینا ہے اپنا gender لکھ دینا ہے یہاں پہ male female phone number لکھ دینا ہے اپنا اور اپنا email address یہاں پہ آجے گا آپ کا visa detail میں visa type میں آپ نے یہاں پہ single entry select کر لینا ہے purpose of stay میں آپ کا یہاں پہ tour آجے گا ٹھیک ہے اور passport travel document passport travel document آپ نے اپنا travel document میں passport select رہنا ہے international passport یہاں پہ آپ کو document number مطلب passport number آجے گا place of country of issued یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جس country سے آپ کا passport بنا ہے یہاں پہ پاکستان انڈیا جہاں پہ جس سے بھی آپ کا passport بنا ہے وہ یہاں پہ آجے گا مطلب آپ کی nationality passport issuance date کے passport کب create ہوا تھا آپ کا یہاں پہ اس کی date آجے گی passport expiry date آجے گی یہاں پہ address in milaysia اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہوتل جو آپ نے ہوتل بک کروایا ہے milaysia میں یہاں پہ اس کا address آجے گا ٹھیک ہے یہاں post code آجے گا اور city آجے گا کلال نمپور current local address یہاں پہ آپ نے اپنے گھر کی location بتانی ہے address بتانی ہے house number ٹھیک ہے post code آجے گا city آجے گی جہاں پہ آپ ہیں اور state آجے گی اور country جس country میں آپ کی location ہے ٹھیک ہے country آجے گی ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ upload documents upload documents میں سب سے پہلے جو آپ نے upload کرنا ہے وہ ticket reservation کرنی ہے upload ٹھیک ہے جس سے ہم نے آپ کو تھائی کی visit visa میں بتایا ہے کہ انہوں نے compulsory e-ticket کر دی ہے کہ آپ کی confirm ticket موجود ہونے چاہیے لیکن اس میں ابھی بھی آپ reservation upload کر سکتے ہیں Malaysia کی visa کی یہ requirement نہیں ہے کہ آپ نے confirm e-ticket لگانی ہے اس میں اب reservation کے ساتھ بھی visa apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے reservation کے ساتھ ticket upload کر دی نہیں ہے pdf کی form میں scan form میں clear دوسرے نمبر پہ آپ نے hotel accommodation جو hotel آپ نے online book کی ہے reserve کی ہے وہ یہاں پہ upload کر دینا ہے pdf اس کا ٹھیک ہے latest bank statement six months کی آپ نے bank statement لگانی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے bank سے جب six months کی bank statement نکلوانی ہے تو اس کا first page اور اس کا last page دونوں page sign اور stamp کروانے bank والوں سے ٹھیک ہے اور وہ ہی first page اور last page وہ scan کروا کے دونوں page pdf کی form میں یہاں upload کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے سارے page scan نہیں کروانے just first page اور اپنا last page جو bank statement کا ہوگا sign stamp کے ساتھ وہ دونوں scan کر کے اس کا pdf بنا گئی یہاں پہ upload کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں یہاں پہ ڈی کارڈ آپ نے جو آپ کا identity کارڈ ہے وہ شناکتی کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پہ upload کر دینا ہے scan کروا کے back اور front سے ٹھیک ہے یہاں پہ next step کرتے ہیں تو سب سے اوپر یہ preview کا option آجے گا preview کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے جتنی بھی details fill کی ہیں وہ آپ ایک دفعہ سے چیک کر لیں کہ وہ details ساری confirm ہیں preview میں پھر آپ okay کریں گے آگے آپ کے پاس payment وہ بتائے گا کہ online payment آپ نے کرنی ہے کس طرح سے کریں گے آپ نے payment کرنی ہے almost اس کی پاکستانی fees بنتی ہے 5 سے 7000 کے درمیان میں بنتی ہے وہ dollar کا price change ہوتا رہتا ہے تو اس کی price سے مطلب کہ جو اس کی local currency ہے ringgit اس کی price change ہوتی رہتی ہے تو تھوڑا وہ change ہو جاتا ہے فرق آجاتا ہے price میں تو 5 سے 6000 لگے گی ٹھیک ہے fee اور آپ یہاں پہ payment اس کو okay کر دیں گے بعد میں complete کر دیں گے آپ کو آپ کا جو ویزا ہے وہ pdf کی form میں یہاں سے آپ complete کرنے کے بعد بعد میں نکلوا سکتے ہیں اس ویب چیٹ کے طرح جب آپ complete کر دیں گے ویسے ہی آپ کو 48 hours کہتے ہیں کہ آپ کا 48 hours کے اندر اندر ویزا آ جائے گا لیکن آپ اپنے mind میں رکھیں کہ one week تک آئے گا کیونکہ sometimes ہو جاتا ہے کہ ویزا ڈیلے ہو جاتا ہے 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں ویزا کو آنے میں ٹھیک ہے تو آپ اپنے mind میں یہی رکھیں کہ ایک ہفتے تک آپ کا ویزا رسیب ہوگا ٹھیک ہے جیسی رسیب ہوگا آپ ویب سیٹ چیک کرتے نہیں اس میں approved کی option آجے گی آپ کو ویزا approved ہو گیا وہاں سے آپ pdf کی form میں اپنا ویزا نکال لیں ٹھیک ہے اور جو رسید ہوگی رسید بھی آپ کو آپ کو ایمیل کے تھو بھی آجے گی اور اس ویب سیٹ سے بھی آپ رسید نکال سکتے ہیں جی جس طرح میں نے آپ کو اپنے کمپیوٹر سکرنگ پہ بتایا کہ اس طرح سے ویزا اپنے online apply کرنا ہے آپ کا جو ویزا approximately one week اندر رسیب ہو جائے گا 48 hours میں رسیب ہوگا مطلب کے دو دن بعد تو آپ approximately آپ یہ رکھیں کہ ہفتے میں آپ کو رسیب ہوگا کیونکہ سمٹیم بھی ڈیلے ہو جاتا ہے ویزا میرا ویزا تقریبا میرے دس دن بعد ملے تھا ٹھیک ہے اچھا اس کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاتا جاؤ آپ کو اس میں سٹیٹمنٹ اپروکسمی تین سے چار لاکھ کروکے سٹیٹمنٹ ہو تو ویزا آپ کو لگ جاتا ہے اگر آپ کا ٹریول ہوا ہے کسی کنٹری میں تو بہت اچھا ہے کہ جو ٹریول ہیسٹری ہے وہ ان کے پاس ہو جاتی کہ اس کا ٹریول ہوگا 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 اس ویزا میں سب سے چیز ہے کہ آپ کو ایمپلویمنٹ لیٹر چاہیے نہ ساکو سیلی سلی سلی چاہیے نہ آپ بزنس لیٹر چاہیے ٹھیک ہے جس سفت آئی ویزا میں آپ کو بزنس اگر آپ کرتے ہیں تو بزنس لیٹر چاہیے اگر آپ ریزرویشن لگا لیں اور سی این ای سی کی کوپی ساتھ اپلوڈ کر سارے جو ڈوکومنٹ صاحب نے سکین فارم میں اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے پچھر لے کے اپلوڈ نہیں کرنا سکین فارم میں اپلوڈ کرنے اور آپ کی جو اپنی پچھر ہے وائیڈ بائکراؤنڈ کے ساتھ اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ سمٹیم اگر تھوڑی سی بھلا ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ بیشتے ہیں ای میل کے اگین اپنی پچھر اپلوڈ کریں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں صرف ملیش ہے کہ ای ویزر ویزر کے بارے میں ڈیٹیل سی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تابدہ کے لئے آفیس THANK YOU